نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعاوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا انہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا وارث کیا ہوتا ہے جیسے دوسرے لفظوں میں خلائف آتا ہے جانشین یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو اس کتاب کو اٹھاتا ہے لیکن ان چنے ہوئے بندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں فمنہم ظالم اللے نفس ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اب اس بات کو خود پر لے کر دیکھئے یہ اللہ کا احسان تھا نا اس نے پورے شہر میں سے ہم کو چن لیا کہ ہم اور کاموں کو نمبر ٹو لے جائیں اور اس کتاب کو اٹھا لیں اور دن رات پڑھیں اور یاد کریں اور اسی کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ لگے رہیں اس نے چنانا ہم نے تو کچھ نہیں تھا ہم تو معلوم نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے اس نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا اس نے یہ راستہ دکھایا کبھی زندگی کے پلٹنے والے اوراک کو پلٹ کر پیچھے تک لے جائیے کل تک کیا تھا ہماری پرائیٹیز میں سے کیا لکھا جا رہا تھا دن رات کن کاموں میں گزر رہے تھے اور وہ ورک پلٹ کر کیا لکھا جانے لگا ہم نے تو یہ سب کچھ سوچا بھی نہ تھا یہ تو اس نے چن لیا لیکن اس نے تو انعام کیا مگر ہم نے کیا کیا یہ ہم اب کس گروہ میں ہیں چنے جانے کے بعد فمنہم ہم کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے چنے ہوئے بندوں کی طرف فمنہم ظالم اللے نفسے ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے قرآن پڑھنے کے باوجود فرائض میں کتاہی کرنے والے حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والے نیکی میں پیچھے رہنے والے ظالم کون ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے یعنی قرآن کو اس کتاب کو الکتاب کو اس کی دیو رسپیکٹ دینے والے نہیں اس کے حق میں کمی کرنے والے اور وہ کیسے ہوتی ہے جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہم انہم مقتصد اور کچھ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیانہ درمیانہ آستہ آستہ چال چل رہے ہیں کچھ چیزیں کر لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں درتے درتے لوگوں کے خوف سے کچھ چھوڑ دیا اور کچھ اللہ کے خوف سے پکڑ لیا دو رنگی کا شکار ہیں نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں مقتصد بیچ کی راہ چل رہے ہیں نہ سڑک کے ایک کنارے نہ دوسرے کنارے نہ پورے دیندار کہلا سکیں نہ دنیا دار کہلا سکیں ومنہم صابقم بالخیرات بیزن اللہ اور کوئی اللہ کے اذن سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نیکیوں میں دور لگانے والے سابق آگے جانے والے کسی سے نہیں درتے کسی بات کی فکر نہیں کسی کا غم نہیں کسی کا خوف نہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ دنیا کے جانے کی نہ جان جانے کی نہ کسی اور چیز کی سابقم بالخیرات ان کا ٹارگٹ بس ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں صرف نمبروں میں نہیں سابقم بالخیرات بھلائیوں میں نیکیوں میں اچھائیوں میں رب کے پسندیدہ کاموں میں اس کو خوش کرنے والے کاموں میں دوڑ رہے ہیں اور صرف دوڑ نہیں رہے آگے بڑھنے والے ہیں اور اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے سابقم بالخیرات ذالکہ ہوا الفضل القبیر یہ ہے وہ بڑا فضل کہ کسی کو دوڑنے کا شوق لگ جائے اور جب انسان دوڑتا ہے تو سارے دوسرے بوجھ اتار پھینکتا ہے حتیٰ کہ کپڑے بھی مختصر کر لیتا ہے یہ نارے آئیں مجھ کو تو کسی اور راستے میں دوڑنا ہے وہ زندگی کی ضروریات اور کاموں کو مختصر کر لیتا ہے دین اس کی پہلا شوق بن جاتا ہے یہی سب سے بڑا فضل ہے ذالکہ ہوا الفضل القبیر کیونکہ اس کے لیے کیا ہے جنات عدم ہمیشہ کے باغ ہیں جو کبھی خضا میں تبدیل نہ ہوں گے جو کبھی بے رونک نہ ہوں گے جو کبھی مرجھائیں گے نہیں پھول ہمیشہ کے باغات جو کبھی ختم نہ ہوں گے کبھی ہاتھ سے نہ جائیں گے وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا ان کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا یا دخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے یحلون فیہا من اساور من زہب سونے کے کنگنوں میں سے پہنائے جائیں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا وَلُقْ لُعَا اور ان پر موتی لگے ہوئے ہیں موتی جڑے ہوئے ہوں گے خوبصورت زیورات سے آراستہ وَلِبَاسُهُمْ فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا پیور سلک وَقَالُوْا اور وہ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْحَبَ عَنَّ الْحَزَنُ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ساری فکریں آج ختم ہو گئیں سارے غم دور ہو گئے ساری پریشانیاں دور ہو گئیں ہم اپنی منزل پہ دوڑتے دوڑتے آ پہنچے ہم ساحل پہ آ لگے ہم ٹھکانے پہ پہنچ گئے ہم نے اصل منزل کو پکڑ لیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے قدردان بھی ہے اس نے ہماری اس راہ کی کوتائیوں کو ماف کر دیا اور ہمارے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیا وہ بڑا ہی قدردان ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیتھ